اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رو لہور سے پاکستان سے آج ہم آپ کے ساتھ یہ لائیو پروگرام کسان آٹو انٹریکٹر پارٹس پہ آپ کے ساتھ لائیو اس پروگرام کو میں شامل ہے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں یہ لائیو پروگرام ہیں کسان آٹو انٹریکٹر پارٹس پہ ہر اتوار کو یہ تقریبا ساڑھے ساتھ بجے اس کا پروگرام ہوتا ہے اور بعض ٹائم اس کا دورانیاں آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اور کچھ سپیشل پروگرام میں اس کا دورانیاں بڑھا بھی دیا جاتا ہے تو اسی طرح کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں پچھلا پروگرام چونکہ ہمارا انول پروگرام تھا کسان آٹو انٹریکٹر پارٹس کا دیپالپور میں جس میں پورے پاکستان سے کسان آٹو انٹریکٹر پارٹس کے جو بھی ممبر حضرات تھے وہ پورے پاکستان سے کٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ جو تھے وہ دور درہ سے کئی کئی سو کلومیٹر بلکہ ہزار کلومیٹر سے کئی ہزار کلومیٹر بھی سفر کر کے لوگ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے دیپالپور آئے تھے اور میں بھی پچھلے اتوار کو ادھر دیپالپور میں ہی تھا تو اس وجہ سے پچھلا پروگرام ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا سوالوں جوابات کا لائف نہیں کیا جا سکا لیکن باقی پروگرام کسان آٹو کے لائف پروگرام کافی سارے کسان آٹو میں ہوئے تھے دیپالپور کے ادھر دیپالپور میں لیزر اور ٹریکٹر اور کافی معاملات جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو ایگری کلچر اور ٹریکٹر میکینک سے یہ کٹھے ہوئے تھے جن میں یہ پروگرام سارا کیا گیا اب سوالات کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے یہ ایک دوست ہیں جو کہ میرے یوٹیوب پہ فالور ہیں اور یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز ماشاءاللہ دنیا کے چالیس ملکوں میں ندیم پرادر آٹو انجینرنگ کی جو کہ پرو انجینرنگ کے نام پہ ہے پرو انجینرنگ کے نام پہ ہے اور اگر آپ یوٹیوب پہ چار لفظ بھی ٹائپ کرتے ہیں تو تب بھی اس کا چینل جو ہے پرو انجینرنگ کا ندیم پرادر آٹو انجینرنگ کا یوٹیوب پہ کھل جاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ دنیا میں بے شمار ملکوں میں دیکھی جاتی ہیں ویڈیوز اور کافی سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں کال بھی کرتے ہیں بے شمار لوگ کال بھی کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کینیڈا سے ہیں امریکہ سے ہیں جہاں ساؤتھ افریقہ سے ہیں ادھر بے شمار پورے ورلڈ وائٹ تو اسی طرح یہ ایک دوست ہیں یہ ہمارے فالور ہیں یہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ بیسیکلی خود بھی مکینک ہیں ان کا نام ہے دویندر سنگ مان یہ ایک ڈیزل مکینک ہیں اور یہ جو ٹرالر وغیرہ کے انجن ہوتے ہیں جرمنی وغیرہ کے ان کے انجن یہ کینیڈا میں رپیر کرتے ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے آپ سن کے کچھ لوگ اس مسئلے کو سن کے بہت شوق کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے لیکن یہ بے شمار کمپنیوں کے انجنوں میں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو ان میں سے بھی یہی ایک مسئلہ ہے یہ ایک انجن ہے جرمنی کا بنا ہوا ہے اس کا کمپنی کا نام جو ہے وہ ہم اس لیے منشن نہیں کریں گے کہ کمپنیاں اس طرح ہم پہ اتراز کرتی ہیں کہ آپ ہمارے بدنامی کا باعث بنیں اس لیے کمپنی کا نام ہم منشن نہیں کریں گے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیزل انجن ہے اس کا مارڈل ڈی ڈی ون فائیو ہے اور اس کا جو کپیسٹی ہے انجن کے ایچ پی ہیں وہ پانچ سو پانچ ہے یہ چھے سلنڈر انجن ہے تو یہ سوال جو دویندر سنگھ مان صاحب نے کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ انجن بہترین چلتے ہیں جرمن ٹکنالوجی کے انجن ہے جرمنی کی دو کمپنیوں نے مل کے بنائی ہیں جرمنی کی بنے ہوئے ہیں ایک لاکھ کلومیٹر تک یہ بہترین چلتے ہیں کمپنی کہتی ہے کہ جب یہ ایک لاکھ کلومیٹر چل جائیں تو اس کے مین بیگن چینج کر دیے جائیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے مین بیگن چینج نہیں کرتے تو اس کی کرینک شافٹ سیز ہو جاتی ہے کرینک شافٹ سیز ہو جاتی ہے مینوں میں سیز ہو جاتی ہے اور اگر ہم اگر ہم مین بیگن انجنوں کے تبدیل بھی کر دیتے ہیں تبدیل کرنے کے بعد بھی ان میں سے موسٹلی انجن پھر بھی کرینک شافٹ سیز ہو جاتے ہیں کائنلی ہمیں بتائیں کس کی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ انجن ایسا کرتے ہیں دوسرے انجن تو ایسا نہیں کرتے ہیں یہ انجن کیوں ایسا کرتا ہے تقریباً ایک لاکھ کلومیٹر چلتا ہے وہ ایک لاکھ کے بعد یہاں تو اس کی کرینک شافٹ سیز ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے مین بیگن بھی چینج کر دیتے ہیں تو پھر بھی اکثر انجن سیز ہو جاتے ہیں جی آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے آپ نے بہت اچھا جو ایشو ہے اس کے مطلق لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے یہ ایک سوال کی ہے اور اس میں میں اپنے نالج میں جو بھی میرے علم میں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہوتا اس طرح سے ہے بھائی جان یہ جو ہے نا انجن جو ہیں یہ اب ٹکنالوجی اس طرح کی چل رہی ہے پہلے انجن اس طرح کی ہوتے تھے کہ ایک آدمی اگر انجن خریدتا ہے ایک ٹریکٹر خریدتا ہے یا ٹرولر خریدتا ہے تو وہ ٹرولر ٹریکٹر یا جنیٹر وہ ایک آدمی خریدتا ہے وہ اپنی ساری زندگی چلاتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے اور ایسے ایسے انجن ہوتے ہیں کہ دو دو نسلیں انجن چل جاتے ہیں اور انجن ختم نہیں ہوتے ہیں اب ٹکنالوجی اس طرح کی آگئی ہے کہ وہ کمپنیاں اس میتھڈ پہ انجن کو ڈیزائن کرتی ہیں کہ وہ ایک انجن کی جو لائف ہے یعنی کہ انجن کی یا گاڑی کی جو لائف ہے وہ ایک لاکھ کلومیٹر ہو جائے یا اس سے زیادہ تھوڑی سی چل جائے تو پھر وہ انجن جو ہے وہ کسٹمر کو چینج ہی کرنا پڑے دیکھیں جب انجن سیز ہو جائے گا کرینک شاپٹ سیز ہو جائے گی بلاک سیز ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر چونکہ یہ ایدھر یورپین کنٹریز میں بلاک بورنگ کی اور کرینک شاپٹ کو ری گرینڈنگ کی یا بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ انجنوں کے انڈر سائز جو پیس ہوتے ہیں وہ بھی کمپنیاں نہیں پروائیڈ کرتی وہ کہتے ہیں کہ کرینک بھی چینج کریں بلاک بھی چینج کریں تو پھر کسٹمر کیا سوچتا ہے کہ کرینک بھی چینج کرنی ہے بلاک بھی چینج کرنا ہے اور ایک لاکھ کلومیٹر بھی چل گیا ہے اس کے اب پسٹن اور وال بھی خراب ہوں گے تو بہتر ہے کہ ہم انجن ہی تبدیل کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے انجن سیل ہوتے ہیں یعنی کہ گاڑی بیچنے کے بعد ان کے انجنوں کی بھی سیل ہوتی ہے جس سے کمپنی کا اس سیل کے حصے میں جو پروفٹ آتا ہے وہ بھی ان انجنوں کی نسبت زیادہ آتا ہے جو انجن خراب ہی نہیں ہوتے اسی طرح کچھ انجن ایسے بھی ہوتے ہیں اب یہ خراب کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اس کی وجوات بھی میرے جو علم میں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہوتا اس طرح ہے کہ یہ جو انجن جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کے کنیکٹنگ راڈ کچھ انجنوں میں تو کنیکٹنگ راڈ اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ کنیکٹنگ راڈ جب چلتا ہے تو چلنے کے ساتھ ساتھ وہ کنیکٹنگ راڈ جب چلتا ہے تو وہ تھوڑا سا بیزہ ہو جاتا ہے اور جب وہ کنیکٹنگ راڈ آستا آستا بیزہ ہوتا ہے تو جب وہ ایک لیمٹ سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو وہ کنیکٹنگ راڈ اتنا بیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ کرینک شافٹ کے ساتھ سیز ہو جاتا ہے ایک وجوات اب جو مین سیز ہوتے ہیں ان کی وجہ اب انجن کھلا نہیں جینوان آلت میں چل رہا ہے اس کی میں بات بتا رہا ہوں اب مین جو ہیں وہ چل رہے ہیں مین چل رہے ہیں کرینک شافٹ آپ کی اس میں بالکل صحیح فری فلوڈ چل رہی تھی چلتے 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 وہ ایک لاکھ کلومیٹر پہ چلی گئی ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب کرینک شافٹیں بنتی تھی تو کرینک شافٹوں کی جو ایک کرینک شافٹ کے فورجنگ کے بعد جو سٹریس